ملیرے کا ارث کیا ہوتا ہے میں بتا دوں آپ کو ملیرے کا ارث ہوتا ہے ملہ پلس ایریا ملہ مانا گندگی ایریا مانا گندی جگہ شریر میں جب گندگی اکٹھی ہو جاتی ہے تو جو یہ اینافلیز مچھر ہے یہ اینافلیز مچھر یہ انفیکشن پیدا کر کے بخار پیدا کرتا ہے یہ بخار جو آتا ہے یہ سردی کے ساتھ آتا ہے کمپن ہوتے ہیں اس میں اور یہ ہمارے گھر میں ہمارے لوگ پانچ لوگ ہیں پانچ لوگوں کو مچھر جو ہے کاٹتا نہیں ہے کس کو کاٹتا ہے جس کے شریر میں یہ گندگی اکٹھی ہو جاتی ہے گندگی کیونکہ یہ دیکھئے یہ بریڈنگ پلیسز ہیں یہ انفیکٹ آرگینیزم ہمارے شریر میں ملینز مائکروبز رہتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں اگر شریر شد ہے آپ نے دیکھا ہے فریج میں کوئی چیز خراب نہیں ہوتی ہے باہر خراب ہوتی ہے کیوں فریج میں انفیوریبل کنڈیشن ملتی ہے ان کو کیا ان کو سوٹیبل ٹیمپریچر نہیں ملتا ہے اور اس کو جو کولنگ واتن کیونکہ جو ان کو انفیکشن پیدا کرنے کے لیے اس کو کیا ہے گندہ پانی چاہیے گندی جگہ چاہیے اور سوٹیبل ٹیمپریچر چاہیے اس سے انفیکشن پیدا کرتے ہیں ہمارے اس میں بولا ہے جرمز ڈو نوز کار دا ڈیزیز بٹ فاؤنڈ ڈیزیز کنڈیشن تو ملینز مائکروبز ہیں ابھی بھی اگر ہم سبھی کا انالیسز کریں ہم یہ بول بھی رہے تو یہ ملینز مائکروبز ہیں یہ کچھ نہیں کرتے اگر شریر ہمارا شد ہے تو نیچر کیور کا ایک ہی سے دانت ہے شریر کو شد کرنا آپ چالو کرو تو آپ کا جو ہے آپ کو انفیکٹو آرگینزم کچھ بھی نہیں کرے گا تو باقی علاج اس کا سیم ہے